بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے ہمیں ہر قسم کی ازمائی سے محفوظ رکھ ہماری تمام جائز آئیتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما ہمارے تمام گناہ اور خطاؤں کو بغیر سزا کے معاف فرما اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین سم آمین بحق محمد و آل محمد اسلام علیکم صبح بخیر جی امید ہے آپ سب خیر خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک کے حکم سے ایک اور دن کا زافہ ہماری زندگی میں ہو چکا ہے اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے اور خوشیاں دے پریشانیوں سے بچائے ناکانیوں سے بچائے آمین یہ جی میں اپنا ناشتہ تیار کر رہی ہوں آج بریڈ کھانے کو دل چاہ رہا تھا پراتھا روز روز کھا کے تو ویسے بھی بندہ ایوی ہو جاتا ہے تو چلے آج بریڈ کھاتے ہیں یہ دیکھیں جی میرا ناشتہ بن گیا آج میں پراتھا نہیں کھا رہی پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ میں نے بریڈ بنا رہی ہوں میں کباب بنائے تھے تو میں ان کا چلے سینڈوچ بنا لیتی ہوں تو ابھی میں ناشتہ کرنے لگی ہوں تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر اپنے کام شروع کرتے ہیں آج جمعت المبارک ہے سب کے لیے اللہ پاک جمعہ رحمت و برکتوں کا ہو تو ابھی جی میں نے ناشتہ کر لیا ہے اور میں نے پانی گرم کیا ہے تو آج میں برتن دھونے لگی ہوں کیونکہ آج پتھانی پشاور گئی ہے دونوں بہنیں تو اس لیے آج میں نے خود ہی کام کرنا ہے سفائی تو مجھ سے نہیں ہوگی ویسے سمیٹ دوں گی سارا گھار لیکن چلے برتن تو ضروری ہیں ان کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے اس لیے میں تھوڑے تھوڑے برتن کر کے اب دھوتی ہوں تا کہ ہمارے برتن جمع نہ ہو تو کالتا کے لیے گزارہ کرنا پڑے گا تو ظاہر ہے وہ بھی انہوں نے بھی جانا ہوتا ہے ان کی بھی اپنے کام ہے تو ان کی بہن کا بیٹا ہوئے اور وہ ادھر جا رہے ہیں پشاور آج وہ رات تک کہ برتن کر کے گئی تھی کہ باجی جو ہے وہ پریشان نہ ہو یہ دیکھیں سارے پیالیاں وغیرہ سب کوئی دو کر گئی تھی تو ابھی جو صبح کے برتن ہے یہ رات کے تھوڑے سے تھے یہ میں دونے لگی ہوں تو چلے پھر ساتھ ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی آج میری بہت بیزی روٹین ہے کیونکہ دو تین دن ہے رمضان میں بھی تو ساری تیاریاں بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں اور گھر کے کام بھی ہیں تو چلے اللہ پاک سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں السلام علیکم علیکم سلام ایتا لاؤنا مجھے ملا کرو نا کیا حال ہے آج جلدی چھوٹے ہوگی کیوں آج فرائی ڈے ہے نا اس لئے نانا آئے اس لئے نہیں یہ جب نوازشی کے لئے اینڈا بنا رہی ہوں اسے فرائی اینڈا نہیں پسان گئے پھینٹ کرو صرف نمک ڈال کر اسے لگ چھوٹا سا پراتھا بنایا ہے آج اس نے سکول میں لینچ نہیں کیا کبھی کبھی لیک جاتی ہے اور نہیں کرتی پھر گھارا ہاں پہ کرتی ہے یہ دیکھیں جی تقریباً ایک گھنٹ میں نے لگایا ہے کچن میں آج ڈیپلی سفائی کی ہے آپ کو پتہ ہے کام علیہ جو کام کرتی ہیں تو یہ میں نے اٹھا کے سٹینڈ بغیرہ ان کے پیچھے سے سفائی کی ہے سنگ کو سعی صاف کی ہے ابھی اس میں میں پھر بلیڈ ڈالوں گی اور بھی صاف کروں گی لیکن پھر لال میں بہت تھک چکی ہوں کیونکہ پھر میں لگی رہتی ہوں ٹانگوں پہ دماؤ پڑتا ہے کھڑے ہونے سے پھر درد چھوڑ ہو جاتا ہے یہ میں سارے برطن دھولی ہیں چیلپ بھی صاف کی ہیں چولہ صاف کیا ہے ساری چیزیں صاف کر کے انہیں میں نے یہ دیکھے صحیح کر کے رکھا ہے بس کام والیاں تو کرتی ہیں لیکن یہ ایکم کے بغیر پھر ہمارا گزارہ بھی نہیں ہے بس گزارہ ہی کرتی ہیں لیکن ساتھ خود نہ لگو تو کام نہیں ہوتا لیکن آج تو میں نے سارا کام خود کیا ہے نیچے سے میں نے آج کچھن نہیں دھویا بس ویسی صفائی کر کے اور لگا دیا ہے وائی پر بس سب میری امت نہیں ہے پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کروں گی کیونکہ وہ لوگ تو کل آئیں گی ابھی تو بہت کام ہے پھر ساتھ ساتھ میں کرتی رہوں گی انشاءاللہ اللہ پاک مجھے امت سے دے اب جمعہ ہمیں جمعہ کی تیاری کرتی ہوں انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ جی کام وغیرہ ختم کرنے کے بعد اب میں جا رہی ہوں آج میری دو کلیگز ہیں جو عمرہ کر کے آئیں ہیں ماشاءاللہ تو ان کو مبارک بات دینے جا رہی ہوں کیونکہ اگر رمضان آ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ میرے جو کام پینڈنگ ہے وہ مسارے کر لوں تو آج میں ادھر جا رہی ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تو یہ شیئر میں ان کا گھار ہے تو وہاں پر ہم جا رہے ہیں بچے بھی ساتھ ہیں اے جی اب میں اپنی ٹیچر کے گھار جا رہی ہوں ادھر شاہ جین اتا رہا ہے تو یہ اگر گلی میں ان کا گھار ہے وہ عمرہ کر کے آئیں ہیں ماشاءاللہ سے تو مبارک دینے ان کو جانا ہے اے جی اب ہم نے چائے پیئے ہیں اٹھائی کھائیے کباب کھائیے ماشاءاللہ اور یہ تبرک انہوں نے مجھے دیا ہے یہ لیکھیں ماشاءاللہ آب زمزم کچھو رہے ہیں یہ تبرک میرے نصیب میں تہار میں آگے ہوں لینے کے لیے اللہ پاک ساپ کو ان جگو پہ لے کے جائے اللہ پاک امیں بھی عمرہ حج کرائے دوار بنائے یہ جی اب دوسری ٹیچر کے گھر آئی ہوں ماشاءاللہ وہ بھی عمرہ کر کے آئی ہیں تو وہ آگے ٹکیاں بنا رہی تھی ہم نے زمزم پیا کچھو رے کھائیں اور یہ جی اب ہم فارغ ہو گئے ہیں بچے میں رویٹ کر رہے ہیں یہ بچے میں رویٹ کر رہے تھے گھاڑی میں تو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جی اب ہم میرے دیور کے گھر جا رہے ہیں مرہوم ظلفقار انشاءاللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے ان کی ڈیت کو اچھے میں آ چکے ہیں تو رنزان آ رہے ہیں ہم نے سوچا چکر لگا لے گوڑ وہ دیکھو گوڑس آئی ہیں جی اب ہم اپنے بھائی کی طرف گئے تھے لیکن وہاں پر تالہ تھا تو ہم واپس جا رہے ہیں چلے پھر چکر لگا لیں گے انشاءاللہ بس اب پھر گھر جاتے ہیں بچے بھی ساتھ ہیں یہ سارا گربلا ملا ہے بھائی کی طرف لوک لگا ہوا تھا وہ گئی ہوئی تھی بابی تو پھر اب ہم زبان سے فارغ ہو کر میں اپنے بانجے کے گھر جا رہی ہوں اللہ پاک میرے بانجے کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے وہ بھی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں اللہ مقام اتا فرمائے امیم ان کا گھر زلکونسل کا لونی میں ہے جو جناح پارک کے سامنے ہے تو اب ہم وہاں جا رہے ہیں یہ سارا جناح پارک پلر روڈ ہے تو یہاں سے سیدھا جائیں تو بلکل سامنے زلکونسل کا لونی ہے میرے بانجے نے زلکونسل میں جاب کی تھی اور دورانے جاب بھی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ رائٹ سائٹ پہ سارا جناح پارک ہے بہت ہی بڑا ہے پہلے پہلے اس کا نام کمپنی باغ ہوا کرتا تھا تو بعد میں اس کا نام پھر جناح پارک رکھ دیا گیا اور اس کو سارا رینویٹ کیا گیا سارا بہت اچھا سا یہ بن گیا ہے ماشاءاللہ اور یہاں پر فٹ بات بننے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہے واک کرتے ہیں روز آ کر اور بچوں کے لئے بھی آر قسم کے جھولے لگا دی ہیں اور بچے چھٹی دن آتے ہیں اور یہاں پر انجوائے کرتے ہیں بچوں کے پاس سنڈے ہی ہوتا ہے یا سیچڈے تو سرکاری سکول جو ہے ان کو تو صرف سنڈے ہی ملتا ہے تو وہ لوگ سارے بچے یہاں آتے ہیں اور یہ جی زلکونسل کا لونی ہے ساری یہ رائٹ سائٹ پہ ساری زلکونسل کا لونی ہے جتنے بھی زلکونسل کے ملازمین ہیں ان سب کو یہاں پر گھر ملے ہوئے ہیں اور میرے بانجے کا گھر بھی بہت پرانا ہے بہت پہلے جب یہ برتی ہوا تھا تو اس کو ساتھ ہی مل گیا تھا پہ یہیں پر سب لوگ رہتے تھے تو ابھی بھی یہاں ہی رہتا تھا اور ان کے گھر کے بلکل یہ سامنے بڑا گیٹ ہے یہ سٹیڈیم ہے بہت بڑا سٹیڈیم ہے یہاں پر آر سال سپورٹس ہوتی ہیں مقابلے ہوتے ہیں جانوروں کے گھوڑوں کی ریسے ہوتی ہیں بہت بڑا سٹیڈیم ہے اور یہ ان کا گھار ہے تو اب ہم جی پہنچ چکے ہیں ان کے بچوں نے یہ کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو یہ دن بہ دن جو ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو بچے یہاں آ کر بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ انہیں انہیں کبوتر دیکھے تھے اور یہاں ان کے پاس بار بار جا رہے تھے اور بہت ہی زیادہ خوش ہو رہے تھے اور بہت ہی زیادہ انجوائے کیا ہے ان لوگوں نے اور یہ ان کے سین میں لکاٹ کا درخت ہے جو پہلے چھوٹا ہوتا تھا اور ماشاءاللہ بہت بڑا درخت بان چکا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا زیادہ پھل لگا ہوا ہے بہت زیادہ لوگوں کا اٹھ لگتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ درخت جو لگاتا ہے تو پھر پھل قسمت والا ہی کھاتا ہے تو یہی مثال ہے تو میرے بانجے کے بچے اب بڑے ہوئے ہیں تو وہ خود ہی چال بسا ہے جب ان کے گھر آتی ہوں تو بہت ہی زیادہ دیل اداس ہوتا ہے اللہ پاک ان کے بچوں کو اسے زندگی دے کمیابیہ دے آمین بس اس کی اتنی زندگی تھی اور وہ چلا کیا ہے اللہ پاک اس کے بچوں کو کمیاب کرے آمین یہ جی اب مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا اور ہم نے چائے وغیرہ پی اس کے بعد ہم اب گھر کی طرف نکلے ہیں تاکہ گھر جائیں تو آج ماشاءاللہ بہت سارے کام میں نے کر لیے شکر ہے اللہ کا پھر آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں نکلنے کی عمد نہیں ہوتی اللہ پاک صحت زندگی دے آمین اس ٹائم پر سڑکوں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس لیے کہ شام کو لوگ گھروں کو واپس جاتے ہیں جو لوگ دکاندار ہوتے ہیں یا ڈیوٹیوں پر آتے ہیں تو ان کی چھٹی ہوتی ہے اور وہ شام کو واپس جاتے ہیں آج دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور شام ہو گئی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے تو یہی بات ہے دن اور رات گزر رہے ہیں ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں کام ہو رہی ہیں تو اللہ پاک بس سب کو زندگی صحت کے ساتھ دے اللہ پاک کسی کا موتاج نہ کرے آمین یہ جی ٹوماتو مچھے بنا رہی ہیں یہ بہت اچھی لگتی ہے ہم نے مون کی دال بنائی ہے ییلو والی تو اس کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا مسالہ لگتا ہے یہ اب ہم کھانا کھانے دکھے ہیں روٹی بہن پکھی ہے تو اس کے لئے دن سے لگتا ہے ورہا بناتے ہیں کھانا کھا لی ہے اب کیا وہاں بنانے لگی ہوں تو کیاوے کے بغیر تو ہمارا کھانا ہی عظم نہیں ہوتا اب اتنی زیادہ عادت ہوگی ہے یہ لگتا ہے رمضان ہی میں اب ختم ہوگی تو میں گھوڑ اور شکر والا کھا بناتی ہوتی ہوں ویسے بھی عام چائے میں بھی آپ چینی کی بجائے گھوڑ استعمال کرتے ہیں کیونکہ گھوڑ اچھا ہوتا ہے صحت کے لئے اور چینی تو ہمارے لئے زہر ہے بلکہ سب کے لئے زہر ہے تو چلیے جی اب ہمارے دن کا اختتام ہوتا ہے کل ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ